بارش نے موسم بدل دیا بارش کی پیش گئی آندھی آتے ہی شہر شہر بجلی خائب لاہور میں 348 فیڈرز جواب دے گئے گیپکو ریجن میں بھی بجلی کی فراہمی متاثر گجڑاوالا گجڑات منڈی بہاودین کامو کی حفظہ باد میں بھی بجلی خائب سیالکورٹ ناروال اور وزیر آباد اندھیرے میں ڈوب گئے دفانی آندھی سے لاہور کے لاغے گل بگ میں درخت گرنے سے دو شہری زخمی قصور میں چھت گرنے سے تین بچے جانبھاگ چار افراد زخمی گوڑ عبد المالک میں دیوار گرنے سے ایک شخص جانبھاگ پتوکی میں سات افراد اسپتال جا پہنچے کراچی میں ڈاکو نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی قرنگی ناصر جم کے قریب ڈکیتی مضاہمت پر گولی لگنے سے عبد الباہ سے دم توڑ گیا شہریوں نے دونوں ڈاکوں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا شدید زخمی حالت میں پولیس کے حوالے وزیراعظم پانچ روزہ سرکاری دورے پر آج چین جائیں گے چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں تے شہباز شریف کے حمراء کاروباری افراد کا بڑا وفت بھی چین جائے گا دونوں والے کے نجی شعبے میں بزنس ٹو بزنس مذاکرات شیڈیول پاکستان نے چھ ارب ڈالر مالیت کے ریلوے میل لائن بان منصوبے کی حتمی تجاویز مرتب کر لیں آزاد پتن کوروٹ اور کوہالا پن بجلی گھر منصوبوں پر پیش رفت متوقع ذرائع کے مطابق بھاشر ڈیم پاور ہاؤس کی تعمیر کے لیے چین سے چار ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی امید سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پری اسلامباد ہائی کورٹ نے سزا کے خلاف اپیل نے منصول کر لی عدالت نے ٹرائل کورٹ کی دی گئی دس دس سال کی سزا قلعدم قرار دے دی جیف جسٹس آمیر فاروق نے مختصر فیصلہ سنا دیا سماعت کرنے والے دو رکنی بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزی بھی شامل ڈسٹے کورٹ اسلامباد سے بھی بانی پی ٹی آئی آزادی مارچ کے دوران توڑ پوڑ کے دو مقدمات سے بڑی آج انصاف کی جیت ہوئی بانی پی ٹی آئی بہت جلد جیل سے پاہر ہوں گے دیگر کیسز بھی جلد ختم ہوں گے برسٹر گوھر خان کا سائفر اپیلوں کے فیصلے پر ردعمل کہا عدالتوں سے انصاف پر یقین ہے برسٹر علی زفر نے کہا سائفر کیس کا فیصلہ آئین و قانون کے خلاف تھا یہ قوم کے لیے خوشخبری ہے سب کو فیصلے کا انتظار تھا چبلی فراز بولے ہماری جنگ یہی ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو مہربانو قریشی کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا یہ کیس مو کے بل گرے گا طویل جد و جہود کی بدولت آج انصاف ہو گیا بہتر ہوتا عدالت سائفر کیس کو قومی سلامتی کے تناظر میں دیکھتی سفارتی دستاویز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا حکومتی ترجمان برائے قانونی امور برسٹر عقیل مالک کا رد مل کہا سیاسی مقاصد کے لیے ملکی سلامتی سے کھیلا گیا سائفر ایک خفیہ دستاویز تھا جسے استعمال کر کے ملکی سلامتی کو دعو پر لگایا گیا اپیل میں جانے کا فیصلہ حکومت نہیں پراسیکیوشن نے کرنا ہے پاکستان میں ہائپریٹ نظام ہے مکمل جمہوریت نہیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے مخصوص نشیستوں کے کیس میں ریمارکس سننی اتحاد کانسل کے مخصوص نشیستوں کے معاملے پر اپیلوں کی سماعت سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی فل کورٹ نے کی چیف جسٹس نے کہا ایک مفروضے پر چلتے ہیں ایک سیاسی جماعت سو نشیستوں پر انتخابات لٹتی ہے اور ہر سیٹ پر ایک بوٹ سے ہار جاتی ہے تو جمہوریت کی روح سے وہ سو کی سو سیٹیں ہاری ہیں وہ خواتین اور اقلیتی نشیستوں کی حق ترد نہیں ہوگی یہ ایک ہائپریٹ نظام ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر بھی سوالات اٹھا دیئے جسٹس اتھر من اللہ نے ٹریمارکس دیئے عوام کو انتخابی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا سننی اتحاد کانسل سے غلطی ہوئی تھی تو الیکشن کمیشن تصحیق کر سکتا تھا جسٹس منیب اختر نے کہا الیکشن کمیشن کے حکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی ایک طرف کہتا ہے سننی اتحاد کانسل الیکشن نہیں لڑی ساتھ ہی پالیوانی جماعت بھی مان رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا الیکشن کمیشن نے آزاد میدواروں کو سننی اتحاد کانسل میں شمولیت سے نہیں روکا اور بعد میں مخصوص نششتیں بھی نہیں دیتا کوئی بھی پارٹی اپنی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ کی حق دار نہیں چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی اور سننی اتحاد کانسل کا موقف واضح ہے ہماری پیٹیشن ہے پی ٹی آئی کو مخصوص نششتیں دی جائیں عام انتخابات میں پی ٹی آئی ایک سو اسی سیٹیں جیت چکی تھی ہمارے امیدوار سننی اتحاد کانسل میں شامل ہوئے قومی اسیمبلی میں اکانوے سبائی میں ایک سو سات سیٹیں تھیں رینما پی ٹی آئی کمل شوسب کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی غلطیوں کو آج عدالت میں اجاگر کیا گیا سماعت سے ہمیں کافی حوصلہ ملا عدت میں نکاح کا کیس نئی عدالت نے اثر نوز سماعت شروع کر دی ایڈیشنل ڈسٹرک جیج محمد افضل مزوکہ نے بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کے اپیل پر نوٹس جاری کر دیا پچیس جون کو دلائل طلع خاور مانے کا جج شاروخ عجمن پر اعتراض کے بعد اس کام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ نئی عدالت کو منتقل کر دیا نواز شریف نے کبھی ملک توڑنے کی بات نہیں کی بانی نہیں تو پاکستان نہیں کہنے والے کسی اور ملک چلے جائیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفیس تہاں مہنگائی انتیس ماہ کی کم ترین سطح گیارہ فیصد پر آگئی وزیراعظم کا دورہ چین موشی لحاظ سے انتہائی اہم ثابت ہوگا سی پیک کے نئے فیز کا آغاز ہوگا بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے پر مشاورت جاری ہے فیصل بارڈا کو صدر زداری سے ملنے کی اجازت نہ ملی سیکیورٹی اہلکاروں نے روک لیا دونوں رہنما کرازی میں شادی کی تقریب میں موجود تھے فیصل بارڈا کافی دیر تک ملاقات کی خواہش لے کر کھڑے رہے آخری وقت تک انہیں صدر ماملکت کی میز تک جانے کی اجازت نہ ملی سیکیورٹی اہلکاروں نے ہاتھوں کی زنچیر بنا کر روکے رکھا کوئٹا میں کوئلے کی کان میں گیس لیکش سے گیارہ افراد دم توڑ گئے جہاں بھک افراد میں نو مزدور، ٹھیکے دار اور مائن مینجر شامل مرنے والے تمام افراد کا تعلق سواد سے ہے چیف مائنز انسپیکٹر کوئٹا عبدالخانی بلوش کے مطابق افسوسناک واقعہ یوسی سجدی میں پیش آیا وزیر داخلہ محسن نکوی کا سوگوار خاندانوں سے اظہار تازی ہے کراچی کی سڑکوں پر پولیس اور اسحاتزہ آمنے سامنے مستقل ملازمت اور پیس کلمیں بیتری کے لیے کراچی پریس کلم کے باہر احتجاج گورنر اور وزیرالہ ہاؤس جانے کی کوشش پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج ووڈر کینن کا بھی استعمال متعدد اسحاتزہ کو حراست میں لے لیا گیا پنجاب اسیمبلی جناس میں گرمہ گرمی کے بعد معافی تلافی حکومتی اور آپوزیشن ارکان میں دلخ جملوں کا تبادلہ مجتبا شجاور رحمان نے شیخ امتیاز کو ڈانٹ پلا دی بولے آرام سے بیٹھو ورنہ موت توڑ دوں گا تلخی کے بعد بعد معافی پر ختم مجتبا شجاور رحمان بولے جو بھی غلط الفاظ کہے اس پر معافی مانگتا ہوں آپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے کہا اگر کوئی غلط بات ہوئی تو معافی پر خواہو وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے خصوصی افراد کے لیے حمد کارڈ کی منظوری دے دی پہلے فیس میں سپیشل افراد کو تین سال کے لیے مہانہ وظائف دینے کا فیصلہ وزیفہ چھے ہزار سے بڑھا کر ساڑھے سات ہزار روپے مقرر تقریباً تیس ہزار افراد سہولت سے مستوید ہوں گے وزیرالہ کا کہنا ہے کہ سپیشل افراد کو محلوات سبسیڈائز پبلک ٹرانسپورٹ سہولت اور قز بھی دیے جائیں گے پنجاب حکومت کا کسانوں کو میاری زریعت بیاد کی کنٹرول ریڈ پر فراہمی کے لیے سہولت سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ واجبات نہ ملے تو وفاق رد عمل کے لیے تیار رہے وزیرالہ علی امین گنڈپور کا خیبر بختنخواہ اسیمبلی سے خطاب بھولے بفاقی بجر کے بعد ہمارے بجر میں کوئی چیز کم نہیں ہوگی سابقہ فاتہ کو اب تک پانچ سو ارب میں سے صرف سو ارب روپے ملے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں میں کیا کہوں پیسے کون کھا رہا ہے بتایا جائے امن امان کیسے بحال ہوگا انصداد دشتگردی کے لیے مختص ایک فیصد میں سے ایک پیسہ نہیں ملا بی آئی اے کی نشکاری میں چھے کمپنیوں کو پری کوالیفائی کر لیا گیا بلیو ورڈ سٹی، آریف حبیب کارپوریشن، ائر بلو، پلائی جناہ، پاگ ایتنول کنسورشیم اور وائی بی ہولٹنگز کنسورشیم پی آئی اے کی بولی میں حصہ لے سکیں گے نشکاری میں آٹ کمپنیوں نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کیا چھے کمپنیاں پری کوالیفائی مرحلے میں پہنچیں اور بولی کی اہل قرار پائیں وفاقی وزیر عبدالعیم خان کی نشکاری کامل براہ راست میڈیا پر دکھانے کی ہدایت آگستان اور آئی ایم ایف میں نئے بیل آؤٹ پیکش پر ورچول مذاکرات ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ نے بجٹ میں تنخواہ اور پینشن پر ٹیکس پر بریفنگ دی ایف بی آر نے آئی ایم ایف کے مطالبے پر ٹیکس تجاویز تیار کی پری خین کا ٹیکس تجاویز پر ورچول مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق موشی ٹیم وزیر عاصم کو عالمی مالیاتی فنڈ سے بات چیت پر وزیر عاصم کو بریفنگ دے گی پولنگ میں ایک قومی پرچم سربلن نیشنز ہاکی کپ میں پاکستان کی پہلی فتح گنڈا کو ایک مقابلے میں آٹھ گول سے بڑے مارجن سے ارا دیا کپتان رانہ عبدالفحید نے چار غزن فررین نے دو گول سکور کیے پاکستان کا پہلا میچ ملائشہ کے خلاف چار چار گول سے برابر ہو گیا تھا ٹی ٹوئنٹی بلکپ کا چوتھا مقابلہ جنوبی افریقہ کے نام سنچنی خیز میچ میں سری لنکا کو چھے ویکر سے شکست جنوبی افریقہ ٹیم نے اٹھتر رنز کا دف ستر میں اوور میں حاصل کر لیا کوئنٹن ڈی کاغ بیس اور ہنری کلوسن انیس رنز بنا کر نوائے رہے سری لنکا کی پوری ٹیم بیس میں اوور میں ستتر رنز پڑھے آٹھ کلاری ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے اینوریچ نوٹ جے کی تباکن بالنگ سات رنز دے کر چار کھلاری آؤٹ کرنے پر میچ کے بہترین کھلاری قرار پائے آئی سی سی کا ٹی ٹوئنٹی بلکپ کے نامی رقم کا اعلان مجموعی طور پر ایک کروڑ بارہ لاکھ پچاس ہزار ڈالر مختص پاتھے کو ٹیم چوبیس لاکھ پچاس ہزار ڈالر انام ملے گی رنز آپ ٹیم کو بارہ لاکھ اسی ہزار ڈالر دی جائیں گے سیمی فائنلسٹ ٹیموں کے لیے سات لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو ڈالر مختص سپر ایٹ مجلے سے باہر ہونے والی چار ٹیموں کو تین لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو ڈالر ملیں گے موسیقی